اپنی مت پر اپنی شردہ کوئی کس میں شردہ رکھتا ہے کوئی کس میں کوئی دیت میں کوئی دیتہ میں کوئی آگے کوئی پیچھے کیسے بھی جیسے بھئی اس کے من میں آیا کہتے ہیں میں نے شردہ رکھتیا میرا تو بوتوں میں بہت شرد ہے تو بوت میں جا کے اس کی شردہ پڑھتی ہے تو بوتوں کی پوجا کرتا ہے کوئی راکشت کی پوجا کرتا ہے کوئی دیتہ کی پوجا کرتا ہے تو متھیا اندر کی بات بس اپنے منومت پر چلنے والا اس کو نہیں در سکایا نہیں پڑھ لوکا سکایا نہیں شانتی ہے کبھی وہ سکھی رہ گئی نہیں جو اپنی مت پر چلے گا پہنجی مت پرہنے جو پانی اپنی مت پر جو چلے گا پرہنے جی مت تے جو اللہ دو وہ پرہنے جو پانی انہیں اکول بھائی ویندھا سجھو پہنجی متا پہنجی توں اللہ ہی اللہ جے چھاپ بڑیے تے مہاپرشوں کے سنگ میں رہ کے اس کی مت پر چلو شاستر ردیمو جو شاستر میں لکھا ہوا ہے بھئی ایسا چلنا چاہیے ایسا دیوی سمپردہ کا لچن ہے ایسا آسوری سمپردہ کا ہے تو تم جو آسوری سمپردہ کا لچن چھوڑے گا اور دیوی سمپردہ کا لچن دھارن کرے گا یہ کام کرو دلوب چھوڑے گا تب ہی تم سکھی ہوئے گا ایسی سنسائل سکھ بھی تب ہی ملے گا اور شانتی بھی تب ہی لوگ پڑھ لوگ سب سکھی ہو جائے گا بھگوٹ آگیا آنوسہ بھگوٹ آگیا آنوسہ بھرتے گا ایسے سوڑا آدھا پورا ہوا بھگی جو مہاپرش بھی بولتا ہے مہاپرشوں نے شاستر لکھا ہے تو مہاپرشوں کی بات جو ہے شاستروں کی بات جو ہے بھئی کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس میں صدح لکھا پڑا ہے ابھی بھی سننا کیا دیوی سمپردہ ہے کیا سوری سمپردہ ہے تو جو شاستروں میں سنا گیا ہے جو گروہ ہم کو بتاتا ہے ایسے ہم چلے گا تو ہم ہمیشہ سکھی رہے گا شانت رہے گا سمپردہ ویبھاگ یوگ نام سول و آدھا پورا ہوا مردو دیکھا مردو دیکھا شانت رہے گا شردہ میں ہے باتو گنی آدمی اسی شردہ میں ہے رجو گنی اسی شردہ میں ہے جیسا جیسا اس میں گنہ ہے ایسا ایسا اس کا کرم ہے کرم سے گن بنا گن پکا ہو گیا تو ایسی ایسی اس کی شردہ ہے اور جیسی شردہ ہے تو ایسا ہی آدمی ہے سمجھو تم دنیا میں تھے پہلے کچھ نو کچھ تو کرتے ہی ہے کوئی کس میں کون سی شردہ ہے کس میں کون سی شردہ ہے کوئی دیوتاوں کو پوچھتا ہے کوئی راکشیسوں کو پوچھتا ہے کوئی کس کو پوچھتا ہے کوئی کیسا کوئی کیسا تو جیسی جیسی جس کی شردہ ہے ایسا ایسا منس خود ہے میں بولتے ہیں جو شاستر ویدی انوسان شردہ شاستر ویدی انوسان نہیں کرتا ہے لیکن اپنے منمانی شردہ سے کچھ بھی کرتا ہے بھئی میں تو گھن اس کی پوڑا کروں گا میں تو اس کی پوڑا کروں گا میں تو شیف بھگوان کی پوڑا کرتا ہوں میں تو دیوی ماتا کی پوڑا کرتا ہوں انہیں کچھ بھی جو کرتا ہے لیکن ودھی کے سوے اپنے منومت سے بس کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہتا ہے تو ارجن پوچھتا ہے اس کی کیا گتی ہوتی ہے اس کو تم کیا بولتے ہیں بھگوان سے پوچھتا ہے وہ ستوں گنی آدمی ہیں کی رجو گنی ہیں ستوں بنی آدمی کی ایسی شردہ ہے رجو بنی کی ایسی تم بنی کی ایسی شردہ تین قسم کی شردہ سنائے گا پوجہوں کی ہے کارکشتوں کی پوجہ ہوتی ہے دیوی دیردار آکشت پریت ایسی ایسی پوجہ کرتا ہے آدمی تم نے کبھی دیکھیا ایسی پوجہ بہت جگہ پہ ایسی پوجہ ہوتی ہے پریتوں کی جب مر گئے وہ روح بلاتے ہیں بھئی میں روح کو بلاتا ہوں پریت کو بلاتے ہیں اسی سے سوال جواب کرتے ہیں کوئی راکشت کو پوجتے ہیں راکشت وہ کیوں پوجتے ہیں جیسے میرے کو ان سے کچھ ملے تو میں بھی ساری دنیا کو ایسا اپنا اڈمبر دکھاؤں اپنا زور دکھاؤں جو میں کتنا زبردست ہوں جیسے جیسے راکشت کی تم پوجا کرے گا تو ایسا تم بنے گا دیوتا کی پوجا کرے گا دیوتا بنے گا بھگوان کی پوجا کرے گا بھگوان بنے گا اور پریتوں کی پوجا کرے گا تو تم بھی پریت بنے گا پریتوں کے لوگ میں جائے گا ایسی طرح سے تین قسم کے آدمی ہے تین قسم کی شردہ ہے دنیا میں کوئی دیوتاوں کی کرتا ہے کوئی راکشتوں کی کرتا ہے اور کوئی بریتوں کی کرتا ہے ایسے تین قسم کے آدمی ہے دنیا میں ایسے بولتا ہے جو مایہ میں رہتا ہے آدمی وہ شاستر ویدی کے انوصار قرم نہیں کرتا ہے اپنی من امت سے میرے من میں آ گیا میں تو اس کی پوجا کروں گا بس میرے من میں کیوں وہ ستو گنی آدمی ہے تو دیوتاوں کی پیچھے ہی ہو جائے گا شردہ اس کی اتپن ہوئے گی دیوتاوں کی پرتی جو رجو گنی ہے وہ راکشس جو تمہ گنی ہے وہ پرتیوں کی پوجا کرے گا ایسا تین قسم کا منش دنیا میں رہتا ہے جو ترگنی بایا میں فرسا ہوا ہے ستو گن رجو گن تمہ گن کس میں ستو گن جاستی ہے تو دیوتاوں کی کرتا ہے کس میں رجو گن جاستی ہے تو راکشسوں کی کرتا ہے کس میں تمہ گن جاستی ہے تو پرتھوں کی کرتا ہے کوئی پانچ اگنیوں کے بیچ میں بیچھا ہے کس نے ناک کٹا دیا کس نے کان کٹا دیا کس نے جیب کٹا دیا کس نے آنکھ نکال دیا خیلی میرے دستری دیکھنے میں آتی ہے میں آنکھ نکال دیتا ہوں کوئی ایک رنگ پر کھڑا ہے کوئی الٹرا پیر پر لٹکا ہوا ہے کبھی گئے ہیں ہر دوار میں دیکھا ہے جب رشی کیسے تم جاتے ہیں رشی کیس میں جاتے ہیں ہر دوار سے راستے میں ہزاروں قسم کے تپس کرتے ہیں آدموں منعومت سے کبھی ایسا شاتر میں نہیں لکھا پڑا ہے تم کان کٹا دیو تم ناک کٹا دیو تم آنک کٹا دیو تم ایک ٹرنگ پر کھڑا رہو تم الٹرا لٹکو پیر کے اوپر یہ کوئی تپس ہے تم نے یہ تپسیاں سمجھا ہے تم جائے گا بولے گا یہ تو بھائی منی بہت تپسیاں کرتا ہے جنگل میں بیٹھا ہے بہت تپسیاں کرتا ہے سچی تپسیاں کونسی ہے سچی تپسیاں آگے چل کے سنائے گا شاتر ویدی کے بڑھ کلاف جو اپنے منعومت سے گھوڑ تپسیاں کرتا ہے وہ میرے کو اندر جیسے دکھی کرتا ہے میں کھانا نہیں کھاؤں گا کوئی بلتا ہے میں پانی نہیں پیوں گا بھائی ہمارا جو نے سنت بیٹھا ہے اور دوار میں پانی پیتا ہی نہیں ہے یہ تپسیاں کرتا ہے بھائی بوک اور پیاس کو زبردستی روکنا یہ بھی میں تپسیاں کرتا ہوں جیسے اسی سے اس کو بھگوان مل جائے گا بھائی کھانا تو کھاتا ہی نہیں ہے ایک سنت ہے کھانا ساری مرنہیں کھایا نہیں کھایا تو کیا ہوا اس نے زبردستی بوک کو روکا کوئی ٹکی ٹیبلے لیا ہوگا جیسے اس کو بوکی نہیں لگے تو اسی سے بھی کیا کھانا چھوڑا پینا چھوڑا آنکھ نکالا ایک ٹانگ پر کھڑا ہوا سمدر کے بیچ میں کھڑا ہوا سمدر سے ایسا پیدل چلا گیا بہت سی تپسیاں ہے وہ منومت سے کرتا ہے بس میرے کو ایسا کھانا گیا میں ایسی تپسیاں کرتا ہوں جیسے دنیا بھی دیکھے تم بڑ پاکھن رکھے دنیا بھی دیکھے آکے پوچھا کرے ہماری آکے پیسہ رکھے جو نہ الٹا لٹکا پڑا ہے فقیر تم اس کے آگے جاگے پیسہ رکھے گا یہ بڑی تپسیاں کرتا ہے پالچگنیوں کے بیچ میں کوئی بیٹھا ہوگا تم جاگے ہاتھ جوڑے گا پاؤں پڑے گا بھئی میں تو ایسا نہیں بیٹھ سکتا ہوں یہ بھئی بیٹھ سکتا ہے ظن برا آدمی ہوئے گا تو تم اس کو جاگے پیسہ رکھے گا آگے اس کی جاگے پرشنسہ کرے گا کرتی کرے گا تو بہتا ہے یہ گھوڑ تپسیاں جو کرتا ہے لیکن شاستر مریادہ موجب نہیں ہے وہ تو کونسی گھوڑ تپسیاں وہ بتائے گا اور اس کو کیا پھل ملتا ہے پسیاں یہاں ہے وہ ہم کو یہ بولتا ہے بھگوان بھئی ہم سب کے بیچ میں ہے ہم سب کے ہردے میں اندر استعاپن ہے براجمان ہے ہم کو ستھانے والا ہے تم نے شریر کو کسٹ دیتے ہیں کوئی آپ گھات کرتا ہے ملتا ہے میں آپ گھات کرتا ہوں تو اپنا گھات کرتا ہوں بھگوان کو تھوڑی تقلیت ہوتی ہے لیکن یہ بھگوان کا گھات تم نے کر دیا بھگوان تمہارے اندر پہ اچھا ہے تم اپنے کو آگ دیتا ہے کوئی اپنے کو پانی میں دھپاتا ہے کوئی رسی جال کے ادھر اور اپنے کو ایسا گھوگا دیتا ہے فاسی دیتا ہے یہ بھگوان کو اندر کسٹ دیتا ہے بھگوان نہیں ہے کیا ادھر تم سمجھتے ہیں خالی تم میں کیا یہ تمہارا شریر ہے کیا کہاں سے رہا ہے یہ شریر بھئی میری مرضی نا میرا شریر ہے میں کیا بھی کرو کرے شریر کوئی اپنے کو مارتا ہے کوئی پیپتا ہے کوئی سزا دیتا ہے کوئی گوڑ تپسیائن کرتا ہے یہ سب بے گوہی کرتا ہے اپنے شریر کو ستھانا اندرین کو زبردستی روکنا یہ کوئی گیان نہیں ہے یہ کوئی سمجھ نہیں ہے تین گوڑ کی بات گیان میں سے لاغو نہیں ہے یہ سب دنیا مالا جو ہے دربنی مہی مایہ میں پھرسا ہوا آدمی اس کے لئے بولتا ہے کہ تین قسم کا آدمی دنیا میں ہے کیا کیا کرتا ہے کیسے کیسے وہ گوڑ نرک میں جاتا ہے کیسے کیسے شاستر مریادہ نہیں چلتا ہے اس کو کوئی پھل نہیں ملتا ہے جن بھی سب کو اپنی پرکرٹی کے انسار تین پرکار کا پریہ ہوتا ہے اور ویسے ہی یکیا تپ اور دان بھی تین تین پرکار کے ہوتے ہیں ان کے اس نیارے نیارے بید کو تم میرے سے سن میرے کو جو تری چیز چاہیے بھوگی چیز چاہیے گی بھالی چاہیے بھاری چاہیے اڑے بھئی داکٹر تم کو منع کرتا ہے تمہارے سڑی کو ٹھیک نہیں رکھتی ہے جو تمہاری تندرستی نہیں اچھی رکھے جو کھانا جس سے تم کو بیماری ہو جائے دکھ ہو جائے تکلیف ہو جائے کھان بھی کھڑا ہو جائے بھاری کھانا کھائے گا رات کو دیری سے کھائے گا دیری سے سوے گا سبو کو دیری سے اٹھے گا تمہاری تندرستی کیسے ٹھیک رہے گی یہ جو پارٹیوں شاٹیوں پر جا کے اور رات کو کھانا کھا کے آتا ہے بہت بھاری آدھی رات کو آ کے اس کی دل دل کی بیماری ہوتی ہے جب ہی جب ہی ہارٹ اٹیک اس کو ہو گئے تو اس سے پوچھنا تم نے کیا کھانا کھایا گا کوئی بھی بیماری تم کو لگے پہلے اپنے سے پوچھنا کھانا کیا کھایا اندر کیا گیا ہمارے کونسا کھانا کھایا جو بھی تم کھاتے ہیں اپنی اچھا سے اپنی ٹیسٹ سے اور اپنی مرضی کے موافق تمہارے شریر کو تمہارے تندرستی کو کیا ٹھیک لگتا ہے تم اپنا گاکٹر ہے کھیتر کو بھی جانو اپنے سری کو جانو تو کیا اس میں ڈالنا چاہیے کونسا کھانا ڈالنا چاہیے ٹھنڈا یا پڑف کا یا بھاڑی یا تکلیف جانے والا کھٹا میٹھا مرچی لال مرچی گرم مسالہ یہ تو ٹیسٹ تو دے گا ایسی بازی تم کہے گا ٹیسٹ تو بڑی آئے گی لیکن اندر جائے گا شاتی جلے گی پیٹ جلے گا لیور خراب ہوئے گا اور ساری تکلیف ہو جائے گا تو کونسا کھانا تم کو کھانا چاہیے جو ستو بڑی کھانا ہے جو طاقت بخش ہوئے تم کو طاقت بھی دے گے اور ہلکا بھی تم رو اور تمہارا بل بدھی امڑ برانے والا کھانا جو بھی ستو بڑی کھانا ہے جو تمہارے تندرستی کو ٹھیک رکھتا ہے وہی تمہارے لیے ستو بڑی اور ستو بڑی آدمی کو وہی پسند آتا ہے کھانا اور جو رجو گھنی ہے اس کو تی کھا دیو جیب کا سواد جائے اس کو وہ تھالی پھینکتا ہے مرد لوگ گھر میں عورت کو بولتا ہے یہ کیا بنایا ہے آج میں یہ کھاؤں گا آج میں یہ نہیں کھاؤں گا ایسا کھاؤں گا ٹیسٹری کھاؤں گا مرچی کھاؤں گا مسالہ کھاؤں گا اور راستے میں جو تم کھڑا ہو کے بیل پوری اور یہ وہ کھاتے ہیں یہ کونسا کھانا ہے مکی اور یہ مونگن اور مچھر پڑا ہے اس میں کونسے آدمی کا بنا ہوا کھانا ہے اور کیسے تم دیو سی سے کھاتا ہے ہوتل میں جاتا ہے ہوتل میں کونسا کھانا ملتا ہے کیا ملتا ہے ہوتل سے یہی کھانا جو تم کو تندرسی بڑھ باد کرتا ہے کھڑا کرتا ہے یہ سب تمہنگنی اور رجو گنی کھانا ہے جو تم کو منع ہے کھانے کھانا وہ جس میں تمہاری امڑ بل بدھی شکر شانتی من کی ایک آگرتہ ہوئے بیمار پڑے گا تو من کی ایک آگرتہ چلی جائے گی شانتی چلی جائے گی شاتی جلے گی پیٹ جلے گا نیند کھڑا ہوئے گی سب بیماریاں ہوئے گی کھانے سے جو بھی بیماری ہوتی ہے خاص کر کے وہ کھانے سے ہی ہوتی ہے کھانا اور آہار منا ویچار سنسکرط میں آہار منا ویچار ویچار آہار منا ویچار سنسکرطہ آہار منا ویچار من کا کھانا ویچار ویچار دادا بلدادا آہار سچا کیا ہے بھائی کس آہار پر تمہاری تندرتی ٹھیک رہے گی پہلے پہلے تمہارا ویچار ٹھیک ہوگا من کا آہار ہے ویچار سری کا آہار ہے کھانا جب تمہارا من ٹھیک ہوئے گا سری ٹھیک ہوئے گا تب بھی آتما میں تم پہنچے گا من بھی ایک آگر نہیں ہے کس کا سمجھو کتنا بھی اچھا کھانا کھاتا ہے دودھ مل آئی بہت صاف اچھا کھانا کھاتا ہے لیکن من اس کا ٹھیک نہیں ہے ویچار تو بیمار پڑے گا تو سو آتما کا گیان نہیں آئے گا تو من کا بھی کھانا چاہیے اور سری کا بھی کھانا چاہیے دراصل آہار منا ویچار دیری سے کھانا دیری سے بیٹھنا دیری سے کچھ بھی نہیں کرتا ہے سارا دن کتنا بھی دام کرے گا سوے رکھا کے سوے سو جائے ان کے لئے ان کی تندرسی بہت اچھی رہتی تھی بہت آزما اچھا دیری سے سویں گا آزما چھیک نہیں رہے گا تم پورا آرام کرو پورا ویچار اچھا رکھو سب کچھ تم چھیک چھاک رکھو تب ہی تمہارا کھانا آزم ہوئے گا کھانا کتنا بھی ستوگنی کھاؤ لیکن ویچار تمہارا رانگ گیا سمجھے کھانا آزم نہیں ہوئے گا پانی بنے گا کھانے سے رت نہیں بنے گا جیسا توگنی کھانا کھاؤ لیکن گیان نہیں ہے جس کو بیچار ٹھیک نہیں ہے اندر قرود ہے دویش ہے کھانے کے ٹائم بھی قرود دویش سے کھاتا ہے آنکار سے کھاتا ہے اندر میں قرود ہے ایدر تو اس کا کون بنے گا جیسا توگنی کھانا کھاتا ہے تو کیا ہوگا آج کل عورتیں ہیں وہ پرج میں چار جار دن کا کھانا رکھتی ہے وہ گمتی پھرتی ہے سارا دن آج رمی میں جانا ہے سینمہ میں جانا ہے پارٹی میں جانا ہے رات کو آکے فریش سے نکال کے کھانا ہے چار دن کا رکھا ہوا سوکا بوجن پکایا آج اور کھائے گی چار دن کے بعد تو کیا حالت ہوگی تمہارے سریر کی آج کل کیوں بھی ماری اتنی بڑی ہے کھانا پینا تمہارا ٹھیک نہیں ہے آچار کھائے گا کھٹی چیز کھائے گا ضرور آج بھئی تم کو نئی کھانے کی ہے ڈاکٹر منع کرے گا تم ضرور کھائے گا ہم کو بشاہ